مہاراشترہ میں خصوصیت سے کوکن کے علاقے میں مہار کا یہ تلیے واری گاؤں ہے جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ جمیت علمہ ہن کے ریلی فیمیٹی مہاراشترہ کے انچارج کے مینر قدرت موانا مفتی صاحب مفتی رفیق صاحب دام برکاتہ ہوں اور جمیت علمہ ہن کا ارگنائیزر موانا شفیق احمد تاسمی صاحب موانا زفر صاحب موانا جمال صاحب حابیس سرفراز صاحب اور بہت سے احباب اس وقت یہاں ہیں یہ ہم لوگ جہاں اس وقت موجود ہیں یہ وہ بستی ہے جہاں چالیس بھر تھے ان چالیس گھروں میں سے چوراسی جانے چلی گئی ہیں اس سیلاب کی سب سے دردناک کہانی یہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹی بچیاں یتیم بیوائیں یہاں موجود ہیں اور صرف صرف ستہتر لوگ باقی دے گئے ہیں چوبیس خاندان میں کوئی آدمی جو یہاں موجود تھا ان میں سے کوئی بچا نہیں ہے جو لوگ نہیں تھے ان میں صرف ستہتر لوگ بچے ہوئے ہیں الحمدللہ سامان کھانے پینے کے اشیاں خوب پہنچ رہی ہیں آپ اتراز سے میری گزارش ہے کہ زیادہ زیادہ بادا وادکاری کی فکر فرمائے اور اس وقت ابھی اس گاؤں میں جو لوگوں کو ضرورت ہے وہ ہے برطنوں کی الحمدللہ جمعید علماء کے ہمارے مفتی رفیق صاحب دا وزرکات ہم یہ وادک کیا ہے کل انشاءاللہ ہم لوگ برطن کی ضرورت کو پورا کریں گے میں مفتی صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا قوم کو اس جگہ پہ جہاں آپ کھرے ہیں اپنا بھی اور اپنے ساتھیوں کے ذکر فرمائیے اور میرے خیال میں مہاراشترہ کی سردھمین پر اس سے دردناک کوئی واقعہ میرے علمیں اب تک نہیں ہے اور سہلاب زدہ علاقوں میں میں نے کشمیر سے کلنہ کباری تک کش سے آسام تک بل کے مختلف علاقوں میں میرا آنا جانا رہتا ہے میں بتیس سالوں سے آ جا رہا ہوں حضرت موانا سید محمود بدنی صاحب کی ایمہ بریسور پنگوگ یہاں آجن گئے ایسی تواہی و پروادی جس سے دل فٹ رہا ہے ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے اللہ رحم فرمائے اور خیر فرمائے اللہ رحم فرمائے